بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پنجاب کے وزیر اعلیٰ چوزری پردیل آئی صاحب نے اسلام آباد اور لاہور میں جہاں جہاں مشاورت کرنی تھی ملاقاتیں کرنی تھی کر لیں اور پھر منسل آئی صاحب کی بیرون ملک آمد کے فوراں بعد جناب عمران خان سے ملاقات کی عمران خان صاحب جو بھی چاہتے تھے پرویز لاہی صاحب سے پرویز لاہی صاحب ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے اور وہ اپنا گیم پلین تیار کرنے کے بعد زمان پار گئے اور صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات میں خان صاحب کو وہ کچھ کہہ دیا جو سننے کے لیے عمران خان بیتاب تھے یہاں میڈیا کے ایک حصے میں عجیب و غریب کیا سارائیاں افواہیں اندازے تخمینیں چل رہے تھے کہ جناب زدداری صاحب ایک بار پھر جادوگری دکھائیں گے چوزی پرویز لاہی صاحب کے ساتھ دیری نے تعلقات کو بروہ کار لائیں گے مسلم اندازے نون حس پہ سابق انہیں نہ صرف اس ٹرم کے لیے اگلے آٹھ نو ماہ کے لیے بلکہ اگلی ٹرم کے لیے بھی وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرے گی اور پرویز لاہی صاحب کو کنفیوز کر دے گی لیکن پرویز لاہی صاحب نے خان صاحب سے ملتے ہی کہا خان صاحب دیر کس بات کی ہم نے اپنی صفوں کا جائزہ لے لیا ہمارے دس سرکان بھی متحد ہیں اور آپ کے فیصلے سے متفق ہیں آپ کی پارلیمانی پارٹی میں بھی کوئی درار نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کے کچھ حرکان صرف اس مکمل یقین دیانی پر قابل اعتماد یقین دیانی پر کہ انہیں اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گا وہ اپنی پارٹی سے بغاوت پر آمادہ ہیں اور وہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ نہ تو حکومت پنجاب حکومت کے خلاف اعتماد کی کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے نہ گورنر کی طرف سے اعتماد کی قرارداد میں کسی قسم کی خامی کا امکان ہے کسی قسم کی کمزوری کا امکان ہے کسی قسم کی ناکامی کا امکان ہے اور نہ ہی گورنر نراج نافذ کر کے حکمران اتحاد وفاق کا جو حکمران اتحاد ہے کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے آپ مزید مشاورت پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے فیصلہ کریں اور اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن اختیار کریں میں اتیار ہوں آپ کی امانت واپس کرنے کے لیے اس گفتگو کے بعد چوزی پرویز علی صاحب اور عمران خان صاحب نے ایک تاریخ پر اتفاق کیا اور پھر عمران خان صاحب نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت کے بعد یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ موجودہ وفاقی حکمران اتحاد کو ایک نیا سرپرائز دیں گے اور وہ سرپرائز ہوگا پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کی تحلیل کا اور وہ اسمبلیاں جب تحلیل ہوں گی تو خود حکمران اتحاد حیران بھی ہوگا پریشان بھی ہوگا کہ یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا پرویز علی صاحب کی تین دن تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو بات کا بتنگڑ بنایا گیا حالانکہ اس دوران پرویز علی صاحب اسلام آباد میں چند اہم ملاقاتوں میں مصروف تھے پھر وہ لاہور آئے لاہور آ کر انہوں نے اور اہم ملاقاتیں کی مشاورت کی نہ صرف اپنے ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لیا اپنے موتمد ساتھیوں کو اعتماد میں لیا بلکہ تحریک انصاف کے بعض اہم رانواؤں سے بھی ملے اور ان سے تبادلہ خیال کیا کہ ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے پلین آف ایکشن کیا ہونا چاہیے لیکن انہیں انتظار تھا جناب مونے صلاحی صاحب کا کیونکہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی اننگ مونے صلاحی نے کھیلنی ہے اور خان صاحب کے ساتھ معاملات مونے صلاحی نے تیع کرنے ہیں اور مونے صلاحی کے بغیر نہ تو ملاقات مناسب ہے اور نہ ہی حتمی فیصلہ مناسب ہے مونے صلاحی آئے تو ملاقات بھی ہو گئی اور اس دوران پرویزلائی صاحب سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت زیادہ روابط ہوئے مختلف پیشکشیں ہوئیں انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کو آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے زیادہ مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو ملک کے مفاد میں نہ ہو جمہوریت کے مفاد میں نہ ہو اور سسٹم کے مفاد میں نہ ہو آپ اپنی وفاقی حکومت کی خیر منائیں ہم صوبے کے مارے میں آپ سے بہتر جانتے ہیں جو کہیں گیم پلین یا ایکشن پلین وفاقی حکومت نے تیار کیا تھا وہ درہم برہم ہو چکا ہے اسی لئے زرداری صاحب جنہیں چار دن پہلے لاہور آنا تھا وہ لاہور نہیں آئے کیونکہ انہیں لاہور سے گرین سگنل نہیں ملا اگر زرداری صاحب لاہور آ جاتے اور بات پھر بھی نہ بنتی تو یہ تاثر پختہ ہوتا کہ زرداری صاحب جو اپنے آپ کو سیاست کا جادوگہ سمجھتے ہیں پی ایج ڈی سمجھتے ہیں وہ پنجاب میں ناکام ہو گئے اسی لئے انہوں نے مناسب سمجھا حالانکہ جناب وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے مہرانا فضل الرحمان صاحب نے اور دوسرے لوگ انہیں انہیں کہا تھا کہ آپ لاہور جائیں اور جا کے پھر ایک دفعہ جمتکار دکھائیں لیکن وہ لاہور نہیں آئے جو بازی کھیلنا چاہتی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میری اطلاعات کے مطابق اب وہ پلٹ گئی ہے اب گورنر کی طرف سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی جو فرمائش مسلم لیگ کے باز لیڈروں کی طرف سے کی جا رہی تھی یا پیپلز پارٹی جو سوچ رہی تھی اس کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے فوری امکان کوئی نہیں ہے عدم اعتماد کی تحریک بھی آج کے دن تک پیش نہیں کی جا سکی حالانکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے کچھ ارکان اسمبلی کے دس خط ہی درکار ہیں ستر ارکان کے ستر ارکان کی دس خط درکار ہیں وہ ایکسپٹ ہو نہ ہو لیکن قانونی تقاضہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اب تک پورا کر دینا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا اس کے پیچھے بھی ایک قانی ہے اور ناکامی کا خوف ہے اور مسلم لیگ یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایک ایسا قدم اٹھائے جس کے منفی نتائج اسے بھوکتنا پڑیں اسی طرح گورنر کی طرف سے اعتماد کا ووڑ لینی کی جو آپشن تھی وہ بھی ابھی تک اختیار نہیں کی گئی کیونکہ جو مسلم لیگ کے اندر ایک دھڑے بندی ہے وہ بھی اب نمائن ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہ دھڑے بندی اس وقت شروع ہوئی جب وہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بعض لوگوں کی خواہش سامنے آئی جس کو جناب نواز شریف صاحب نے رد کر دیا پھر پنجاب کے حوالے سے پنجاب کی جو لیڈرشپ کی تبدیلی کے حوالے سے کھینچہ تانی ہوئی کہ کیا قائد حضب اختلاف حمزہ شعباد شریف صاحب کو رہنا چاہیے یا ملک احمد خان صاحب کو ہونا چاہیے اور اگر یہاں کوئی عدم اعتماد کی قرارداد ہوتی ہے یا حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وزیراعلا کا امیدوار کون ہوگا وہ ایک کشمکش ہے اور ایک اندرونی گروپنگ ہے جو چند دنوں میں کھل کر سامنے آنے والی ہے اس کا فائدہ پرویز الہی صاحب اٹھا رہے ہیں اور جو مایوسی ہے مسلمڈی کی پالیمانی پارٹی کے اندر کیونکہ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ مرکز میں بھی ہماری حکومت ہوگی پنجاب میں بھی حکومت ہوگی اور اگلہ الیکشن بھی ہم جیتیں گے لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت ملنے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی مرکز کی حکومت کچھ ڈلیور نہیں کر رہی اور اگلے الیکشن میں مسلمڈی کا ٹکٹ لے کر یا پیپل پارٹی کا ٹکٹ لے کر ہلکے میں جانا کوئی آسان نہیں رہا تو اور پھر ان ارکان اسمبلی کو یہ پتا ہے کہ شریف خاندان کے اندر مسلمڈی کے اندر کیا کشمکش چل رہی ہے کیا مسائل چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے ان ارکان اسمبلی کو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے مور سے واقف ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جان پہچان رکھتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس چیز کو میاں نوار شیف صاحب اور ان کے ساتھی کامیابی قرار دے رہے ہیں وہ اصل میں ویسی ہی ناکامی ہے جیسی دوہزار سولہ میں اور اس سے پہلے دوہزار تیرہ میں اور اس سے پہلے جو انیس سو اٹھانوے میں پرویم شرف کی تینادی کے وقت ہوئی تھی اسی طرح کی صورتحال کا اب بھی انہیں اندازہ ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ واقعتاً غیر جانبدار ہے اور غیر جانبدار اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ عمران خان کو ہو سکتا ہے ہمیں نہیں ہو سکتا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں لا رہی ہے اور صرف ایک ٹرم کے لیے نہیں اگلی ٹرم کے لیے بھی عمران خان ہمیشہ کے لیے مردود قرار پا چکے ہیں لیکن عمران خان کو تو کچھ نہیں ہوا اور ہم ہلکے میں جانے کے قابل نہیں رہے اس کے علاوہ حکمان اتحاد کے اندر بھی ایک رفٹ پیدا ہو چکی ہے مسلمی قنون کو یہ اندازہ ہے کہ عساق دار صاحب وزارت خزانہ سنبھالنے کے بعد کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے اور پنجاب ہماری گرفٹ سے نکل رہا ہے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ ہم مدت پوری کریں لیکن مسلمی قنون میں ایک غالب حلقہ ایسا ہے جو حلقے کی سیاست سے واقف ہے اور سیاست کو سمجھتا ہے انتخابی سیاست کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جتنی تاخیر کریں گے اور جتنے حالات معاشی خراب ہوں گے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا اور عمران خان کو فائدہ ہوگا اور شاید پیپلز پارٹی کو بھی کہیں کچھ فائدہ ہو جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا اب ایک تجویز زیر گردش ہے مسلمی کے اندر کہ جی فروری میں ایک منی بجٹ دے کے جسم عمام کو بہت زیادہ رلیف دے دیا جائے خواہ وہ حقائق کے برعکس ہو خواہ میشہ تو اس کی اجازت دے نہ دے آئی مفر اس کو اپروو کرے نہ کرے بجلی میں گیس میں اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں ٹیکسوں میں اور بہت سارے شعبوں میں تاجروں کو سرمایہ کاروں کو بڑا رلیف دے کے عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے لیکن وہ جو شاید حاکان عباسی مفتا اسماعیل اور اس طرح کے لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک خودکشی ہوگی اور اس وقت کا انظار نہیں کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے مسلم لیگ کے جن لیڈوں نے تحریک انصاف کے چند لیڈوں سے مل کر جناب باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کی خواہش کو ناکام بنایا اور ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنا کردار کیا ادا کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب مل بیٹھ کر ہم درپردہ رابطوں کے ذریعے الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کر لیں الیکشن ہو جائیں اور یہ تاثر ابرے کہ یہ الیکشن ہم نے کسی دباؤ پر نہیں کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ ہم نے از خود فیصلہ کیا ہے جمہوریت کے مفاد میں ملک کے مفاد میں اور عوام کی خواہشات کو مدنظر رکھ کر تو اس سے ہمیں پنجاب میں بھی فیدہ ہوگا دوسرے صور میں بھی فیدہ ہوگا اور اس سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت واقعہ تن غیر جانبدار ہے عوام کے موڑ کو دیکھتے ہوئے بلکل ہی بلکل ہی ہمارے سر سے دست شفقت اٹھا لے عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اور ایک ایسی ٹیکنوکریٹ کی عبوری حکومت لائی جائے جو کچھ معاملات کو ٹھیک بھی کرے اور تین مہینے کا جب وقفہ ملے گا تو ہماری بہت ساری خامیاں کمزوریاں ناکامیاں عوام کو بھول بھی جائیں گی اور اس طرح ہم عوام میں بہتر انداز میں جا پائیں گے وہ اب درپردہ رابطوں کے ذریعے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اس پلین پر کام کر رہے ہیں کہ اس ماہ کے آخر تک الیکشن کی تاریخ دے دی جائے مارچ میں الیکشن سب کو سوٹ کرتے ہیں اور مارچ کے بعد جو الیکشن ہوں گے وہ کسی اور کو سوٹ کرے نہ کریں مسلمی کو سوٹ نہیں کریں گے کیونکہ اگر پھر لارڈ شیڈنگ شروع ہوگی اسی حکومت کے دور میں اور پھر معاملات یہ گیس کی جو لارڈ شیڈنگ ہے اس کے بوجھ بھی ہوگا اور معاشی بوجھ بھی مزید بڑھے گا تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے اب دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکمران اتحاد مل جل کر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا جناب شباہ شیف صاحب از خود فیصلہ کریں گے اور حکمران اتحاد جو اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کے خلافات کھل کر سامنے آئیں گے اور ایسی ٹوٹ پوٹ ہوگی کہ اگلے الیکشن میں پھر جوتیوں میں ڈال بٹے گی اور مسلمی اگنون پیپرز پارٹی فضل الرحمان اے این پی یہ سارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گے اور پی ٹی آئی کے ایک امیدوار کے مقابلے میں موجودہ حکمران اتحاد یا عمران خان کے مخالفین کے تین تین چار 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 امیدوار کھڑے ہوں گے اور اس کا نتیجہ سب کو معلوم ہے بہرحال ایک نئے سرپرائز کے لیے تیار رہی ہے اور یہ بہت نہ ہفتوں کی بات ہے نہ دنوں کی بات ہے یہ گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے